زبای صاحب آپ نے کہا کہ دونوں سائٹس کو سننا چاہیے تھا فیر ٹرائل کا تقاضہ یہ ہی ہے اور جو کہ پورا ہونا چاہیے تھا آب کانسل اف کومن انٹرسٹس جو یونانیمسلی ایک اپروول دی ہے سینسس دوہزار تیس کے ریزالٹس کو لے کے آ اس حوالے سے سننے میں آ رہے ہیں سپریم کورٹ بار جو ہے وہ اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے سر کن وجوہات کی بیسس پہ آپ چیلنج کریں گے اور کب تک کریں گے دیکھئے ایزا پاکستانی ایزا پریزیڈنڈ اور سپریم کورٹ بار این بار اسوسییشن ہم بکلا ہم لوگوں پہ ایک چیز ہم نے ہم آئین و قانون کے رکھوالے ہیں ہم آئین و قانون کے بات کرتے ہیں ہمارا ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سی سی آئی کا بالکل فیگ انڈ آف دی گورنمنٹ میں ایک سی سی آئی کی میٹنگ کی جس میں دو چیف منسٹر جو کیر ٹیکر ہیں جن کا کام تھا کہ ڈے ٹو ڈے بزنس کریں اور جن کا personal. ختم بھی ہوگا آ 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 algebra ٹو 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 اور سپریم کورٹ کے فیصلے اسے چل رہا ہے آئین ٹیم ٹی Jon کے فیصلے میں کورٹ کے فیصلے نکلنے سے پہلے ایڈی جی کی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے ایک ایڈی جی کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں implement ہوا دیکھیں ہمارا main ground یہ ہے لیکن main ground جو ہمارا یہ ہے کہ court سے ہم استعداد کریں گے اگر petition فائل ہوتی ہے کہ جی استعداد یہ ہوگی کہ آپ بھی فیصلہ کر دیں کہ census کے basis پہ delimitation کے basis پہ کیا election 90 days سے آگے جا سکتے ہیں کون سا article prevail کرے گا لیکن پھر ایک article 51 بھی ہے اس کا article 51 3 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو نمبر دیتا ہے کتنے ہوں گے 51 5 بھی ہے اگر آپ دیکھیں اس کے اندر ہوتا ہے جو اگر آپ نے notify کر دیا تو اس census کے basis پہ election ہوتا ہے اگر اس کے basis پہ election ہوتا ہے تو 51 3 کہتا ہے کہ جی آپ کی وہ naturally اس کے اندر آپ نے national assembly اور provincial assembly اسلامباد capital territory میں سیٹوں کی adjustment کرنی ہے اس کے لئے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے وہ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی اس وقت ابھی بھی نہیں ہو سکتی اور کیونکہ caretaker سیٹ اور زبیلی صاحب یہ موجودہ حکومت جانتی تھی کہ constitutional amendment required ہے یہ assembly نہیں کر سکتی باوجود اس کے اس قسم کا اقدام لیا گیا اب اس کو ایک delay کر کے اس کو notify کیا گیا یہ already itself بڑے سوالات ریس کر دیتا ہے لیک تو آپ یعنی کہ جنرل الیکشنز جو کہ یہ چاہتے تھے کہ جی ideally ایک وقت میں پورے ملک بھر کے جنرل انتخابات ہو تمام assemblies کے وہ آپ کو fear نظر آ رہے وہ خچہ نظر آ رہے کہ وہ وقت پر تو نہیں ہونے بحرال مانگ رہے ہو رہے اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ دو صوبوں میں already ایک president set ہو چکا ہے کہ 90 days میں جو caretakers ہیں وہ بھی اپنے مدد سے آگے beyond جا چکے تو نہیں ہو رہا یا نہیں برکل علینا دیکھیں آپ نے ابھی ان کا جو secretary ہیں election commission کا ان کا بیاند شاہد دو دن پہلے آیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں deal imitation کے لیے چار سے پانچ مہینے یا پانچ مہینے درکار ہیں تو وہ تو ایسی 90 days سے آگے چلا گیا لیکن government کا stand یہ ہے کہ جی ہم deal imitation کے لیے ہمیں time چاہیے نئے census ہم نے notify کر دی ہیں انہوں نے آج میرا خال سے notify بھی کر دی ہے اور اس کے لیے ہمیں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں یہ ان کا strand ہے اب یہ دیکھنا ان کا strand ہے کہ کیا article two twenty four کے مجاز ہے کہ جی وہ 90 days ایک ایک اس سے beyond نہیں جا سکتے یہ decide ہونا ہے کہ جی آپ نے ابھی recently آپ نے دیکھا وہ جو سبتین خان صاحب کی جو petition تھی جی جی اس کا تفصیلی فیصلہ جمعہ کے روز جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے اب دیکھئے election جو کرانا election commission کو کرانا ہے آئین میں لکھا ہے کہ صدر تاریخ دیں گے کہ صدر ڈیزولڈ کرتے ہیں سیمبلی یہاں اگر انہوں نے ڈیزولڈ کرتی ہے آپ انہوں نے election commission کو section 57 کومنٹ کر دیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ act بن گیا چلے اسمیں کہ وہ act بن گیا ہے تو اب election commission اور انہوں نے پابند کر دیا کہ کسی ground پہ آپ election delay نہیں کر سکتے آپ 220 کی آپ نے آپ نے پاسداری ہی نہیں کی جسٹس منیب اکتر صاحب صاحب ایسے honestly جو تمام stated position تھی موجودہ حکومت کی even attorney general کی آپ نے اس پورے معاملے میں دیکھا جہاں پر اعتراض اٹھایا گیا یہ بھی نکتہ اٹھایا گیا during one of the hearings کے جی election commission کو جو ہے وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ date کیسے دے سکتا ہے سب سے retrack کرتے ہوئے نظر آئی ہے حکومت بہرحال اور بہت blatantly کرتے ہوئے دکھائی دے رہے لیکن consequences کا آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ تو جو constitutional imperatives ہیں ان کو تو مدنظر نہیں رکھ رہے یا کوئی heat دے رہے موجودہ حکومت تو آپ کو لگتا ہے consequences بڑے سنگین اس کے ہونے والے ہیں اور and who will ensure مطلب اگر دو صوبوں کی assemblyوں کی تحلیل کے بعد elections نہیں کروائے گئے اور بڑا blatantly کہا گیا کہ نہ funds ہیں نہ security ہیں ملک کی اس وقت جو حالات ہے law and order کی وہ بہت فرق ہے چار چھے مہینے پہلے سے اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ elections اپنے وقت پہ اس کے بیانات دے رہے ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے میں تو سن رہا ان کے بیانات تو میں نے نہیں سن رہا کہ بیانات کسی کے آئے ہیں کہ وقت پہ ہوں گے زیادہ تر بیانات ideally تو پاکستان people's party بھی اسی نکتے پہ کھڑی ہے اپنا نکات elections کا بروقت ہونا چاہیے اپنے وقت پر ہونا چاہیے people's party تو ہمیشہ آئین و قانون کی انہوں نے بات کی ہے ابھی بھی وہ کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہ بات کیے تو بلکل وہ صحیح کر رہے ہیں اور دیکھیں پچاسمیں سالگرہ ہم اس آئین کی بنا رہے ہیں جو شہید ذلفقہ ربوٹو صاحب کے زمانے میں جی اس ملک کو اور وہ اسی people's party کے پرائم منسٹر تھے اس کے ٹکٹ سے الیکٹ ہوئے تھے ہمارے شہید ذلفقہ ربوٹو صاحب تو دیکھیں people's party تو ہمیشہ آئین اس کی قانون کی بات کر رہی ہے لیکن اب دیکھیں اب وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کا تو حصہ ہے اب اب دیکھیں سی سی آئی میں سندھ کے بھی چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی سینسز کو اپروف کیا اپروف کیا اپسلوٹلی وہ اعتراض ان کا یعنی کہ پبلکلی اعتراض رہا لیکن کہیں نہ کئی معاملات سیٹل ہو گئے ہیں زبیری صاحب کہ یہ انچھور کون کرائے گا کہ الیکشن کا انعقاد اپنے وقت پر ہو نائنٹی ڈیس سے بیونڈ نہ جائے کیونکہ ایسی روایت جو ہے وہ ملک میں ایک دفعہ دالی جا چکی ہے اور اس کی کونسیکونسز ہوگا آرٹیکل سیونٹین بھی جو فنڈیمنٹل رائٹ کی بات کرتا ہے الیکٹریٹ کی پورے پاکستانی کی پورے ملک کی عوام کی وہ ایک اگریفڈ موڈ میں نظر آئیں گے جی ان کی ان کی گریونس کو کون پوچھتا ہے جو آپ اس ملک میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے میرے سامنے بھی ہیں کہ ایک ٹرین کا حادثہ ہو گیا اللہ ان کی بلند درجات عطا کرے اس کو دکھایا نہیں جا رہا تھا تقریریں چل رہی تھیں آپ کے ٹی وی چینلز پر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اتنے لوگ کی جانے گئیں تو دیکھئے سبیلی صاحب کیا امید ہے آپ لوگ چیلنج کرنے جو جا رہے ہیں اس موف کو امید کیا ہے عدالت کو تو آلریڈی چودہ مئی کا آپ کو پتہ ہے ایک آرڈر کیا گیا تھا اس کو بھی implementation اس کی نہیں ہوئی علینا جو آپ نے بات کی نا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں انشور کرنا عدالت کا کام ہوتا ہے کہ اس کا آرڈر implement ہو آرڈر کوٹ کو اگر اس کا implement نہیں ہو رہا تھا یہ وہ جو پٹیشنرز تھے جو اس کیس کے پٹیشنر میں content proceedings لانی چاہیئے تھی وہ لوگ نہیں لائے مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہوگی وہ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن content proceedings جن لوگ نے حکوم مدولی کی اور آرڈر کی اگر اس پر action ہو جاتا تو آگے یہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ آگے defiance نہیں ہوتی لیکن کوٹ کو implement لیکن article 190 ہر authority کو پابند کرتا ہے پاکستان میں کرنے کے جس میں ہماری establishment بھی آ جاتی ہے فاج بھی آ جاتی ہے سب کو انشور کرنا ہے کہ آئین کی پاسداری ہو تو یہ اگر کوٹ کوٹ کا ایک order آ جاتا ہے تو ان سب اداروں پہ لازم و ملزوک ہے کہ وہ اس کو implement کرائیں absolutely بالکل تھی thank you so much زبای صاحب بہت شکریہ for your time